موسیقی 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 فرق پڑھتا ہے کچھ ساماتھی روائی ہے وہ تو دیل کرنے کے ضرورت ہے اور اس پر دیل کرنے کے ضرورت ہے زیادہ ہے بہت شکریہ اور اس سے پہلے کہ میں بات کروں Thank you Center for Social Justice Once again given this opportunity کے آئیں اور سب کے ساتھ بات چیز کر سکیں ایک important issue or topic میں completely agree کرتا ہوں Legislation یا قانون سازی ہی ہر مسئلے کا حال Covenant تو موجود ہیں اور بہت زیادہ قوانین موجود ہیں Issue is the implementation and the enforcement of the laws ایک بڑا forced conversions کی بہت بات ہوتی ہے forced marriages کی بڑی بات ہوتی ہے ہمارا جو ایک CBRC کے ایک اس میں ایک بڑی کھئر چیز ہے کہ کسی بھی پندرہ سال سے کام عمر بچھی کے ساتھ چاہے وہ نکاح کیا ہو اگر sexual intercourse ہوتا ہے تو that constitutes a rape مجھے آپ ایک مثال دے رہے ہیں کہ وہ law کے ہی apply ہوا ہو اس کو مذہب کے لبادے میں اس کو شپا دیا جاتا ہے اور اس کو justify کیا جاتا ہے سو کانون ساسی کانون ساسی کانون ساسی کتنی کانون ساسی ہم کریں گے آئین ہے کوا نین موجود ہیں its implementation its enforcement and most importantly its mindset it is the attitudes جب تک آپ روئیے تبدیل نہیں کریں گے جب تک آپ لوگوں کے ذہنوں کو تبدیل نہیں کریں گے قوانین سے کچھ فرق نہیں پڑے گا شدت پسندانہ سوچ قوانین کی پرواہ نہیں کرتی گا شدت پسندانہ سوچ جو ہے وہ کر گزرتی ہے اور یہ ہمارے ساتھ ہو رہا ہے سو ایم اگین میں اس پر امپرسائز کرتا کہ کانون ساسی سے شاید وہ تبدیلی نہیں ٹھیک ہے ایک آپ کا ایک بلائک این وائپ میں کچھ آ جاتا ہے لیکن جب تک یہاں سے تبدیلی نہیں آئے گی اور یہ دونوں طرف سے آنے کی ضرورت جب تک یہاں تبدیلی نہیں آئے گی شاید کانون ساسی سے آنے کی بڑی آپ نے دو ڈو پاک کی یونیسر صاحب موجود ہیں آپ کی طرف میں آنا چاہے گا آپ کو کیا لگتا ہے کہ جو انفرمیٹیو ایکشنز ہماری حکومتوں میں دیئے ہیں اس کے اوپر افیکٹیو محصر اب وہ درامت کیوں نہیں ہو سکتی کیا حکومتوں کی ورم میں کوئی کمی آپ کو دکھائی دیتی ہے یا آپ کو لگتا ہے کہ ہماری ریاستر روئیہ کچھ ایسا ہے کیا ہے کہ وہ بھیج نہیں ہیں دنیا کو جکانے کیلئے کامڈ کم تو بنا دیں لیکن جب سپلمنٹیشن کی تو اگر بھی ہو دیر دیر سے دیر 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 ہوں شکریہ بہت 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 بخارہ پہلے تو یہ ہے کہ جو مرارٹی کے لئے پورے پاکستان میں منایا جا رہا ہے اس کے لئے پورے پاکستان میں پروگرامی ہو رہے ہیں جیسے آپ نے کہا ہے کہ حکومتی سطح پہ حکومتی سطح پہ بھی کچھ خوالی منظور ہوئے ہیں بے اپلیمنٹیشن بھی ہوئی ہے بے اپلیمنٹیشن جو ہے آپ کے معاشرے کے روی ہوئی ہے جیسے بھائی نے بات کی ہے کہ جب تک ہمارے معاشرے کے اندر قانون تو بن جاتے ہیں قانون پہ بعض اوقات عمل بھی ہوتا ہے نہیں بھی ہوتا مین ہماری جیسے آپ دیکھیں کہ پاکستان بننے کے بعد منارٹی کی تعداد اگر منارٹی کے حالے سے بات کریں گے تو انیس پر سٹھ پی اب اگر آپ دیکھیں گے تو وہ دو پر سٹھ پی آکے پہنچ گئے ہیں کیوں لوگوں نے مائگریشن کی لوگوں سے کیوں مائگریڈ ہوئے اس کی ریزن کیا ہے جب تک ہم اس پائنٹ میں نہیں جائیں گے یہ بیسیکلی معاشرتی روی ہے یہاں کا عدمی استحقام ہے ہمارے اندر ہمارے مختلف مذاہب کے اندر میرے چاہر میں مذہبی عامہمگی کی بہت زیادہ ضرورت ہے باقی رہے ہیں قانونی بات اگر اسمبلیز میں ہوتی ہے قانون پاس ہوتے ہیں تو وہ امپلیمنٹیشن نہیں ہو پاتی کیوں نہیں ہو پاتی اس کی بیانفیزن یہ ہے کہ ہمارے معاشرے کے اندر جو ہوگے اس میں جو ہے آپس میں کیا محبت اور عامہمگی نہیں ہے میرے حضر میں جی بہت 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 ہے ہمارے ساتھ سیاستانوں کو موجود ہیں پاہی دعالم صاحب اب ایک جنرل مفتقہ ہو رہی ہے کہ میں سپسیپیلی کوچھوں ایک ٹاسک فورس تشکیل دیتے کی بات ہوئی تھی سپری کور کے اس جس کو ملانٹنا ہے دیسیشن دہتے ہیں پنجاب میں مائنورٹیز کی مذہبیت لیتے ہیں ان کے جو جو عبادت کرنے میں اس کے اس کے یہ جو عبادت کے لیے جو اتماع اٹھانے کی احقابات دیئے تھے آپ کو لگتا ہے کہ اپنے اوپر عمل درامت ہوا پشلے پانچ ساتھ سامنے اس میں ایک بات جو کنور ساتھ نے کہا کہ معاشرے کا جلوگیہ جس معاشرے میں بہتے ہو اس میں بارا آپس میں یہ جول کیسا ہے قوانین موجود ہیں ان پر اکلیمنٹ بھی ہوتا ہے اس لگہ پر اس وجہ سے کمزور اکلیمنٹ ہو جاتا ہے کہ باز حالات واقعات ایسے آ جاتے ہیں لیکن بہرحال تعلوم بھی موجود ہیں ایک بڑا کمپریہنشی کا موجود ہے اور اکلیمنٹ کی کوشش بھی کی جانے ہیں لیکن باز ناوزیب ہوا ہے کہ لیکن آپ کی انجھ بات بھی درست رہے کہ پورا عمل درامت نہیں ہو سکتا لیکن اس سے زیادہ میں سمجھتا ہوں کہ مسئل کی جو کانفرنس ہو رہی ہے اس طرح کی کانفرنسیں میٹنگیں آپس میں معاشرے میں جو جترہ بڑھتا جائے وہ اس چیز کو اس تفریق کو کم کرتا جاتا ہے جس کو ہمشاہی نہیں ہے میں نے ایک گاؤں دیکھا ہے جس میں ایک مسجد میں اسی مسجد میں ہندو بھی اپنی عبادت نہیں ہے اسی میں کرسیج بھی جاتے ہیں اسی میں شیعہ سنی جاتے ہیں اسی میں سنی بھی جاتے ہیں یعنی ایک ہی مسجد ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اس علاقے کے جو لوگ ہیں وہ معاشرے کے دور پر اپنے ایک دوسرے کے ساتھ اس طرح جڑ گئے ہیں کہ انہیں اس میں آپس میں کوئی بسکرمیشہ نظر نہیں کرتا آپس میں زیادہ روابط رکھنے سے آپس میں ملنے سے ملنے سے ملنے سے آنے جانے سے ایک دوسرے کو ملنے سے میں شبیتہوں کے معاشرے میں ایک ٹاؤنریس اور ایک یہ آتاہی آ جاتی ہے کہ ملنے سے تب یہ احترام کریں جو قانون تو موجود ہے لیکن ماجکات نہیں ملنے تو زیادہ ضرورت اس سوال کی ہے کہ ہم آپس میں جہاں ہم ملنے رہے ہیں ایسا ہم اور سب ملنے کر یہ قاتل نہیں کر سکتا ایک 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 میلوٹی کا ایلویر نہیں کر سکتا ایک کوئی اسلامی بلوک نہیں کر سکتا جبکہ ملنے شاویتہوں کے قائلہ جو رہے ہیں جیسے اپنی پہلی تقریب میں ان باتوں کا اظہار کھول کر گیا تھا کہ تمام منورٹیش ہیں پاکستان میں اس طرح نہیں دی اور پاکستان کا فلیک جو ہے وہ بھی اس لیس کا پماس ہے کہ منورٹیش جو ہے اس طرح نفاظتوں کے حقوق کو تنیر کیا جائے اور ابھی بھی 2009 میں سباز بکی صاحب کی کامشوں سے یہ دیم بنانے کا آماز ہوا میں انہوں کے خلاقے دیسے اگر سکتا ہوں کہ ان کی وجہ سے باقاعدہ طور پر ملنے کا آماز ہوا اور انشاءاللہ میں ہی سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو حکومت وقت ہے قائد مہترم یا شباز شریف صاحب بھی اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ تمام منورٹیش کو جو پرسیٹوشن میں ان کی حقوق ہیں اور جو قائد اعظم بہت اللہ علیہ کی فیجن اس کے مطابق ان کو تمام سکتے ہیں اور تمام جو پرید ہیں لیکن پھر میں کوئی دیا تھا کہ یہ ایک معاشرتی معاملات ہے اسے تمہیں چھپ کو مل جل پر ہوترنا پڑے گا پھر یہ بہت رکھانے پڑے بہت بہت اللہ عمفتنیس کے ساتھ آپ سے ایک سوال دوشنا چاہتا ہے کچھ امپلیمنٹیشن کی بات شکریہ تسکناہ رہا ہے لیکن جیسے وہی ساپ نے حوالا بھی کیا قاعدہ عظم کی 11 دست سے چلا لیکن اگر تاریخ میں تزارٹ آکے تو قرار دات مقاصد سے گرفت開始 اس وقت سے دیکھئی یہ کیسے کہ سنیت کے مذہب وہ ہماری ریاست کا مذہب جو ہے وہ بنا دیا جائے گا اور یہ مائنسٹ ابھی تک پرویئر کر رہا ہے ایسی بہت ساری باتیں ہیں ہمارے آئیم اور قانون قوانی میں ہمارا مذیر حضر مذہبی افریتوں سے تعلیم کرتے ہیں موانا مدہ میں اس کو پتا ہے کہ اس کا مذہب اس کا عقیدہ جو ہے وہ ہماری ریاست کا فیوریٹ تبدیلہ نہیں ہے تو یہ جو ایک بنیاد ہے اس بنیاد کے اندر تبدیلی ضرورت ہے ریاست کو اپنا نیلیڈیف چینج کرنے کی ضرورت ہے فوری طرح ہے شبیہ کسیم سچ مولین کی اجازت ہے ایکسپیکٹ ہم یہی کریں فیٹر صاحب نے یہی ایک تو بھی ہے فیٹر کوئی اجازت دیتا ہوں تو میں سچ مولینہ چاہرہ مانتی ہوں پچھلی سیشن سے یہ تو اندازہ مجھے ہو گیا کہ حکومت بھی بے بس ہے اور کاموم ساتھ ادارے بھی بے بس ہے اور انہوں نے اسی کا براملہ اصحاب کر دیا کہ حکومت کرنا بھی چاہتی ہے تو کچھ گروہ ایسے ہیں جب وہ دباؤ ڈاکتے ہیں تو ہمیں پیچھے اپنے ہوں ہمیں یہ بھی بتانا گیا کہ لیجسیلشن میں جب کاموم ساتھے پر بہت سارا اتفاق بھی ہو جاتا ہے تو باہر سے بیٹھے ہوئے روتیں یہ تاثر دے رہتی ہیں یہ انفلنسٹ کرتی ہیں کہ یہ کاموم نہیں پاس ہو جائے وہ کاموم پاس ہی جاتا ہے تو لگتا یہ ہے کہ یہ جو نظیاتی بگاڑ ہے یہ بہت آگے جا چکا ہے اور اب شاید اس نظام میں جو سیاسی نظام ہم نے کھڑا کیا ہے اس میں یہ طاقت نہیں ہے کہ اس کو کنلو کر سکتا ہے گیارہ اگست کی تقریر گورنر جنرل کی پہلی قانون ساری سازہ سنگی کے پہلے سیشن میں جب وہ تقریر کرتی ہیں تو وہ ریاست کا ایک بیانیاں اور ریاست کی پریفرنس بکتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ جو ریاست آج ہم قائم کر رہے ہیں اس کی سٹیزنشپ کا کانسپٹ یہ ہوگا کہ وہ تمام شہریں جو دسمت میں بستے ہیں اس ریاست کے لیے برابر کیشت ہیں وہ کس مسجد میں کس مندر کس گردیا میں جاتے ہیں ریاست ایسے کوئی طاقت نہیں ہے تو یہ تہلی تقریر کا ہیڈ آف سٹیل کا یہ بیانیاں تھا جو ریکارڈ پر بھی موجود ہے صرف جیل سال کے بعد کچھ کوتے مل کر ایک قراردار لے کر اسمجی ہویا تھا اور اس کی ورڈن کے اوپر بہت سارا مسلمان ریجزنیٹر فوری اختلاف تھا لیکن ایک بڑی امنا باہت 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 اے اپنا بہت باہت بہت باہت 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 بھlon ق blocking ریکورڈ ہے اصل میں اس سرشن میں کہے اور وہی ہوا کہ سب تک چوٹر سال بعد شہریت کی تمام دیفنیشن بدل گیا اور ایک تصور بھارا گیا کہ کچھ ہم ہیں اور کچھ دوسرے ہیں ڈی ادر کا کونسپ فریاست میں ڈاپ کیا اس کی اہسری وجوات ہو سکتے ہیں اور ہمیں بھی بتا ہے لیکن ڈی ادر کا تصور فریاست کے بیانیے کے اندر شامل اور سٹیزنشپ کی کیٹیگریز بھائی ہوئی ایک مسلمان شیعہی ہے ایک نون مسلم شیعہی مسلمان شیعہی کے یہ مراہد ہے یہ اسٹیٹس ہے نون مسلم کے یہ اسٹیٹس ہے تو سارا شہریت کا تصور بدل گیا میں نے سمجھتا کہ یہ صرف دھائی یا تین فیصد اقلیت کا موضوع ہے یہ پورے ریاست کے چنانے کے طریقہ کار کا مسئل ہے اگر شہریت کے بنیادی تصور پر اکسپ نہیں کرے گا اور اس کو برابری کی بنیاد پر تسلیم نہیں کرتے تو اس سے جو بگاڑ پیدا ہوگا وہ صرف مذہبی اقلیت تک نہیں رہے گا وہ ہر طرح کی اس اقلیت کے خلاف استعمال کیا جائے گا جو اکسپ نہیں کرتے اور یہ ہم نے دیکھا ہے سندھی اقلیت میں ہے تو سندھی کے لیے بھی کار کو نمبر بڑھے گا ولوچوں کے لیے الگ طریقہ تاریخ تیار کیا جائے گا سو پھر شہریت کی کیٹیگری بنتی نہیں بنتی اور جمہوریت کا سارا فلسفہ اس بنیاد پر کھڑا کیا جا ہے کہ اقلیت کی جمہوریت کیا ہوگی اور اقلیت کو اس جمہوریت میں سر کیا ملے گا اور کس بنیاد پر ملے گا سو میں نے سمجھتا کہ یہ سوال صرف اقلیت اور اقلیت کا ہے یہ سوال شہریت کی اور بنیادی شہریت کی دیفنشن کا ہے اور اس کو ٹیک یہ بغیر یہ بات ہمیں یاد اٹھنی چاہے کہ یہ ملک نہیں چل سکتا جب تک آپ شہریت کو یہ دنیادی سطح پر برابر کی سطح پر نہیں رہے اور اگر قائد یاد کے فیشن سے آپ ہٹتے جا رہے ہیں تو آج آپ کی جو علاست کے اور سیاست کا دگاڑ ہے وہ اسی وجہ سے رہے ہیں کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اب اس علاست کے برابر کے شہریت نہیں رہے ہیں وہ اوہ نہیں کرتے ہیں اور وہ اس تلاش میں رہے گے کہ وہ کس طرح موقع ملے تو وہ اس سے بہت جانتے ہیں سو بگاڑ سے اقلیت اور اکسیت کرنی ہے بگاڑ ریاست کے ٹریٹمنٹ کا ہے ٹورڈ سٹیزن سے بگاڑ اس جبوری نظام کوئی بنیادوں کو ڈفائن کرنے کا ہے اگر وہ برابری کی بنیاد پر نہیں ہے برابری کی نمائنگی کی بنیاد پر نہیں ہے برابری کی رسپیکٹ کی بنیاد پر نہیں ہے اکی لئے گھل یقین ہے کہ یہ خلط جمہوریت ہے ایک فالٹی جمہوریت ہے ایک ادھوری جمہوریت ہے بہت 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 ضروری بہت 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 دی تیت دی تی تیت دی جاتی ہے سوپرین بورک کے فیصلے بھی آجاتے ہیں سیاسی جمعانوں کے منشور کے انتر کے انتخابی منشور کے انتر بھی بہت زیادہ باتیں ہوتی ہیں دوسری طرف ہم یہ بھی دیکھنے ہیں کہ اس سے فالسک جو ہے اس تفاقوں کی کیا مجھے ہیں ہم یہ جانکے ہیں کہ سواد اور مٹا کے اندر جو ہے جو صورت احران کی طالبان جو ہے وہ آ چکے ہیں تو یہ جو ایک کونٹر ڈیکشن ہے یہ کونٹر ڈیکشن آپ کیسے دیکھتے ہیں آپ تو لگتے ہیں کہ یہ تفاقی ہے یا غیب ہونکے نہیں کہ حالات کی متری سوچے اہلے دانش نے بہت سوچ کر رجائی ہے کیا کہتے ہیں ایک بہت سوچیکار امارے ہو تو جس بتائی ہے کہ ایک پین comfort بیا Ist ниана کہ ایک مجھے دریاسہ کیون انہیت کیا ہے مجھے دریاسہ تائے مجھے دریاسہ میں در سے پی ایساد کچھ پھی کر دے تو ہمارا COVID یہ کہ ایک کلیوٰ ماڈ نہیں ہے کاراکہ بھاؤانی ایک مجھے دریاسہ ایک سکر ا escol لیاستہ مجھے دریاسہ مجھے دریاسہ ہم سکر ا품 میں بات پر فانڈ ہیں موسیقی 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 ریشنل لاؤ کی اور ریشنل لاؤ کی اور میں اس کے لیے ایڈوکیسی پہ بہت زیادہ یقین رکھتی ہوں اور بہت زیادہ اس پہ میری ڈیڈیکیشن ہے کیونکہ اگر کچھ ہمارے پاس لینڈ مارک میں موجود نہیں ہے ہمارے پاس کچھ لکھا ہوا ہے نہیں تو ہم نے آگئی چلنا اس پہ ہے اور اگر کوئی لاؤ کبزول ہے جیسے کہ بی بی سی کا تری سیوٹی سکسی جو ہے جیسے کہ ابھی بات ہوئی کیونکہ 15 سال سے کام عمر بچے یا بچے کے ساتھ سیکشوالی ٹرکورٹس جو ہے وہ ریپ ہیں اس پہ عمل درامت نہیں ہو رہا تو دیفینیٹی اپلیمنٹیشن کی کبزوری ہے لیکن کچھ لکھا ہوا تو ہے اگر اس دن میں 18 سال سے کام عمر کی بچے کی شادی نہیں ہو سکتی اور بجاب میں 16 سال کی عمر کی تو وہاں سے لوگ بچے کو یہاں لے کی آتے ہیں اور یہاں پہ آگئے ان سے شادیاں کرتے ہیں پھر اس کی مجاہش نہیں بنے گی اگر یہاں پہ بھی لوگ موجود ہوگا تو میری خیال میں لوگ جو ہے وہ پہلی سیوٹی ہے اور اس کے بعد اس کے اگر کوئی لوگ کمزور ہے اگر کوئی لوگ میں اس کو ایمپلیمنٹ کرنے کی پروسیجر جی نہیں ہے تو وہ بھی تو جو امپلیمنٹیشن سے پہلے کی سکے جانا وہ بھی یہ ہے کہ لیجسریشن پروپر ہوئی نہیں گیا لیجسریشن کے رونز آف بزنس بنے نہیں گیا تو وہ بننے کی وہ امپروف ہونے کی ضرورت ہے سپیشلی مائنورٹی ہونے کے حوالے سے میں یہ بات کروں گی جس طرح سے نیچنل کمیشن فور ایمپلیمنٹیشن پیس آف لیجسریشن کے بات بنا ہے اسی طرح نیچنل مائنورٹی رائٹس کمیشن کو بھی لوگ کے امپریلا کے انڈر بننا ضروری ہے کہ ایک مائنورٹی رائٹس کمیشن کے بھی یہ پروپر پیس آف لیجسریشن ہو جو اس کے دہر بنے طاقت کی وہ ہی سٹرنس ہوں جو دوسرے کمیشن جیسے نیچنل کمیشن فور ایمپلیٹس کی ہیں یا نیچنل کمیشن اور ایمپلیٹس آف لیجسریشن کی ہیں تو یہ بھی اس ہال پہ جو لوگ ریکمینڈیشن کیار گیا رہے ہیں اس لیے دوزارش ہوگی کہ اس کو ریکمینڈیشن میں ڈال رہے ہیں کہ جو میشنل کمیشن فور ایمپلیٹس رائٹس ہے وہ کی پروپر رو کے ساتھ بنایا جاتا ہے بہت شکریہ بہت شکریہ جی 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 سوال پہ ایلبرٹ ڈیونٹ ساب آپ سے یاپنوٹ ساب آپ دونوں سے میں پوچھنا چاکتا فہلے میں شکر آپ جواب دے دیجئے کافی دیو سے خاموش ہے اچھا ہے اوکے اوکے میری دوز سے بات ہو رہی تھی جو اس فیور پہ میں مہنی ہے کہ پاکستان میٹریوں کے ساتھ امتیازی صرف ہوتا ہے وہ بہت جذباتی تقریر کر رہے ہیں وہ کہہتے ہیں کہ اگر ان کے ساتھ براوری کا صرف نہ کرتے ہیں اگر ان کے ساتھ براوری کا صرف نہ کرتے ہیں تو وہ یہاں آکے رہتے ہیں یعنی ہماری جہدہ پرسیپشن یہ ہے کہ یہ کئی باہر سے آنے ہیں حالانکہ اصل لیٹیو پاکستانی یہاں کا کرسچن ہے اصل لیٹیو پاکستانی یہاں کا ہندو ہے جو اصل پاکستانی ہے پھر بھی ہم ان کے ساتھ یہ روئی ہے جب تک تقدیر میں ہی ہوں جائے کامانی کوئر پیلیمنٹ کا کیسے کیاتا سکتا ہے سب سے پہلے تو بہت شکریہ اسی ایس جے کا جنہوں نے اتنی خوبصورت تقریب دل گانت کیا اچھا سب سے پہلے اگر زیادہ لوگ یہاں پنجابی میں اٹھتے ہیں تو مجھے جانتا دے دیں میں پنجابی میں ماتھا لوں بلکل جی میں پوچھنا دیتا ہے اچھا یہ وہ آپ نے بڑی آسانی میری لیے سوری میں پنجابی جی کرنا پسند کرنا تو میں پنجابی جی کرنا چکتے تو اسی میری لیے بڑی آسانی کرنا کر دیتی کہ میرے تو سوال میری پسندہ کر دیتا جی کہ میں گل ہر جگہ کرنی چاہ رہا ہوں اور میں اتھے دنوں کے سارے پڑے لکھے باش ہو تو بیٹھے دیں عام پبلکلت بھی میں گل عام جل سے عام میٹنگ چھ کرنا کہ پاکستان پاکستان دے لیچے رہن آنے پاسکار میں پنجابی جی کرنا پنجاب جی کرنا بڑے ہندو ہندو اور کلیچر نائنٹی ایٹ پرسند جیڑے دیں اس ترکی دیں اور انہوں خود نہیں شاید پتا کہ نسلا تو اس ترکی دیں اور شاید ایک تو دو پرسند کچھ جلت لیا اور اس شاید پرسند جیڑے بارٹر پار کر کے پارٹیشن ہے وقت پاکستان چاہے اور اسے طرح جیڑے مسلمان نے اس پنجاب کی ترکی دیں وہ پچانمے پرسند جیڑے مائیگریشن کر کے شاید میں چار پائن پرسند ہو گئے جیڑے پرانے انسا دینار دیں اس ترکی دیں باسی دیں اچھا دوسرا جیڑے گر کی تھی کہ کوئی دوست نہیں کہتے پرابلم کوئی نہیں ایک مشاہدہ ہدا بندیتا ذاتی ایک مشاہدہ ہدا معاشرے تھا میں خود اُن اگر دو سندھ لے کے جنہوں آگے دکھر پیدا ہوں تو لے کے آگے دکھر کہتے ہیں فیلیوں ہیں پاکستان میں چاہے کہ میں کوئی پاکستان امت کی اقلیتران میرا طالب پر مات صحیح ہوتوں پر جتے ہیں خود اپنے اپنے ساتھ لائے کہ میں اقلیتی سیدھتے اپلائے کیتا ہے برنا یقین جانا ہوں تو میں ملیاں تاگڑی ملیاں تا رہن پڑا کوئی ٹاؤنہ تا رہن پڑا نہیں پڑا تا رہن پڑے ہیں ساڑھے مسلمان ماں میں بھی ساڑھیاں ماں سیاں بھی ایسی اپنیوں پہنا چاڑی ہیں ساڑھے ڈاڑ دیوان ہوئی ہیں اونا دے بچیاں دے اسی ماں میں بھی ہیں اور اسی اپنے پہیاں دے بچیاں دے چچے نہیں ہیں اور میں بیلکور بڑا مر بڑا کھاں گا گورنمنٹ میں ٹھ کے لئے اور جڑا معاشرے دا اکش اللہ وہ دے تو زیادہ فیور جڑی کوا نہیں تو لئی جاتے ہیں جڑا آئین لینداروں تو لوگ زیادہ جو پاکستان دے آئین چلیشیا گیا چلیشیا گیا چلیشیا گیا چلیشیا گیا ملک دا سربراہ ملک دا مزیری آدم کو غیار مسلم نہیں بڑھ سکتا کادی کمی یہ غیار مسلمت وہ پاہمین ساتھ بیئے اور دوسیا پاہمین مسلم کو بندہ ہمیں وہ ملک دا مزیری آدم بڑھ سکتا ہے اور ایک بیئے کوئی ڈاکٹر جڑا وزیری آدم نہیں بڑھ سکتا ہے اسی منار کی دا لوگ کتے بھی کتے کٹھے ہو جائے ہیں اسی بلکل اچھ کوئی شک نہیں کہ جنہیں اچھے کام شباب پٹیدہ دور جو ہے پانچ پرسنٹ کھوٹا سا ملیاں سیرنگین سیٹا ملیاں یہ سارے اچھے کام ہوئے لیکن نال لڑے بھی یاد کرنا پائے گا اس سے اٹھارویں ترمیم کی یہ لکھا گیا کہ ملک دا مزیری آدم کوئی غیار مسلم نہیں بڑھ سکتا ہے یہ بھی شکال پٹی کرنا تے باہت یہ اس سے اٹھارویں ترمیم کی لکھا گیا ہے جنہیں چیز نہ پیا کر سانوں ملیا ہے یہ ساروں اپنے بچیاں دوسرہ پائے گا کہ ساروں شک دی نگاہ سے بکھا جانا ہے اس کی شک اپنا دور کرنا ہے دوسری گر میں آئے دن دے مطابق غیرہ کس دے والے نہ کر رہا کہ پاکستان دے چڑھے دے بچے سفید رنگ دے اکری تانی نمائندگی کرنا ہے اور جنہیں سفید رنگ دے ساڑے اس پاس پر سفید رنگ پاکید کی تھی علامہ سمجھا جاؤں اور اگر اس کی نمائندگی اور سفید رنگ نہیں کرنا ہے ساڑک کردار بھی انتہائی پاکیدہ ہونا چاہیے تسیر ایسے دنے سے لوگ بیٹھے ہیں یہ ہو جی لوگ چاہتے ہیں گینڈ لوگ کیے گینڈ لوگ کیے کروڑا دی بادی ہے دو سو دو دار چار دار بندہ کی کر لے گا ملکہ دی قومہ دی تقدیر یہ ہو جا دو چار سو بندہ ہی بتاتا ہے سوچ کے لوگ دیتے ہیں اے جنہیں اسی حد دیگا کے گل کرنے ہیں کہ ساڑھے کو طورنس ہونی چاہیے برداشت کرنا چاہیے میں کام کام ذاتی طور کے سیدھے خلاف برداشت پیڑی چیز بھی کیتی جاندی برداشت نہیں اکسیفتیشت قبولیت دوسرے انہیں قبول کرو دوسرے انہیں نظریہ انہوں دوسرے انہیں گھروں قبول کر کر اپنے اندر سمارے احمد رامن کو آمین آمد یہ انہیں رکھو کہ بھی پیڑی بھی گھر کر کے انہیں برداشت کرنے چاہیے میں یقین جانوں کہ میں انہوں نے خوچ نہیں جڑا گورمنٹیں پار پائی گیا اسی اپنے 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 ٹھیک ہے اسی تو مراد ککلے کو گلے نہیں میں اپنی سیفنی اپنے ملنا رہے ہیں اچھ 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 اگر دو دو بندہ بیٹھا ہے دو دار ہوئے او دو دار تو دو لکھ ہوئے بہت میں اپنی خوچ نہیں چوبان سالوں میں ہوئی میں جنہیں تبدیلی دیکھئے دو دار تو میں بہتا تھا تھی فرمہ بہتے تھا فرمہ یقین جانوں پیڑا حال اوہ سے ہندو رکھا جاتا تھی ایک بری چیز ہندو تو دسیا جاتا تھی ایک کرسٹنوں اور دو بھی کہتے ہیں ملو ہندو نہ تو ہندو سے جڑا ہوئی مذہب تو نفرت ہوئی تھی وہ فرمہ اچھا ساکھایا جاتا تھی جو بڑی ملے ہیں چاہر سی سمیلہ کلاسات اکراس دنشان آج جو کوئی نہیں ہیں معاشرہ تبدیل ہو رہے ہیں ساتھی سپیڑ سلو رہے ہیں مسائل جڑے ہیں پوری دنیا دریتے ہیں ملکہ کے ایسی مسائل دے جائیں ہیں یورپین کنٹریزی یورپین یا میرکہ دیں اُتھے بھی ایسیمی اگر کام کر دیا تو اُتھے بھی کوئی رہے ہیں انہوں کے مسائل آجو نہیں میں مطبئ نہ کیسی بدر رہے ہیں ساتھی سپیڑ سلو رہے ہیں لیکن پیچے ایسے 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 فیر آجاندے ہیں جڑے لوگ فیر اور جنہ کا پیتان در پیشنے بھی ساتھ اوییت دینا جاگے لئے تمہیں فیر پھیڑ دیندے ہیں ایدہ سب تو بڑھنا ہے ایسے زیادہ تو زیادہ تعلیمتہ دول دیئے ہیں اپنیاں اونا سیاں نسلانوں پڑھا دیئے ہیں اور وہ لوگ جڑے معاشروں تمہا کر دینے ہیں ایسے زیادہ دینے ہیں جہاں پہلے ہیں پاکستان زندہ پاکستان ڈالٹ 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 مانک کمیشن دے دیا گیا اس کے پاس ہمیں نشنل کمیشنم کور مائیورٹیز دے دیا گیا اور اب ہمیں ایک تاسک پورس دے دیا گیا می کسین ہے کہ یہ تینوں کتنے افیقٹیو میں ان ایشیوز کو ٹیکل کرنے میں جو ریل ایشیوز ہیں بھی پارل اکتا ہمیں افیقٹیو میں یہاں پہ اگری کر رہا ہوں کہ میں اتنا افیقٹیو نہیں ہوں جتنا افیقٹیو مجھے ہونا چاہیے تھا اس کے ساتھ میں جانتے ہیں کہ وہ چھوٹ کر دیا ہے بیٹھ جائے اور وہ نظر کا جو ٹھوٹ ہے اس کو وہ کیا جائے ہم پچھلے دو ساہ سے کوشش کر رہے ہیں کہ لیجسلیشن کر رہے ہیں نشیلیشن کر رہے ہیں اس کا پیگ پانک کبھی بال ادر جا رہی ہے کبھی بال ادر جا رہی ہے there is no political will نمبر دو مائنورٹیز کا ایشو جب تک آپ نیشنل ایجنڈا نہیں برائیں گے جب تک وہ صرف مائنورٹیز کا ایشو رہے گا اس کو مائنورٹیز نہیں ڈسکس کر دی اپنے مینیفیسٹوز میں تو ہماری پرٹیکل پارٹیز بہت کچھ لکھ دیتی ہیں لیکن وہ مینیفیسٹو پورا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا اس کو کوئی نہیں دیتا ہم لوگ جو شاید پرنیکل پارٹیز کا ایسا ہم کوئیسٹن نہیں کرتے ہیں کہ میرے مینیفیسٹوز میں جو آپ نے لکھا تھا اس میں کیا آپ افارمٹیپ ایکشن کر رہے ہیں بر اس کو پورا کیوں نہیں کر رہے لاسٹین پچھتر سال گزر گئے آگے اگلے پنچیس سال میں کیا ہونا ہے it is time to think about that پاکستان اپنی دوسری صدی میں جب داخل ہوگا تو یہاں کے اور میں اس وقت میں دوبارہ ہوں گا یہاں کے جو غیر مسلم ہیں ان کی سیجویشن کیا ہے یہ ایک بہت بڑا پریشن واق ہوگا so it is time that we rethink we rebuild and we restore the legacy that we add آخری بات میری شناف غیر مسلم ہونا نہیں مجھے کیوں کہا جاتے ہیں کہ غیر مسلم میری شناف ایک کرسچن ہونا ہے اور میری شناف ایک پاکستانی ہونا ہے so please ہمیں غیر مسلم کی شناف نہ دی جائے اگر ہمارے مسلمان بھائیوں کی اپنی شناف ہے تو میری بھی اپنی شناف ہے بلی شناف سے بلی شناف بتاکستانی ہونا ہے بلی شناف بلی شناف مجھے بلی شناف میں پھر گیارا ہوں یہ معاشرک کی انیہ ہے صرف معاشرک کی انیہ ہے ہم اپنے معاشرے میں اپنے آپ کو ایک دوسرے کے ساتھ ایک طرح fix-up کردیں ایک دوسرے کی باتوں کو سمجھیں ٹوفیس کریں کہ تمام لوگا تھار ہو جائے گے اس طرح وہ قوائل بنانے سے جہاں یہ ایسے ملانکی کے قوانین ہیں اور بھی بہت سے قوانین ہیں بہت پر عمل دراما نہیں ہوتا ہوتا ہے اسکریم نیشن بھی ہوتی ہے ہر جگہ پر ایسے یہ معاشر کے ہیں معاشر کو بزرگ کریں اپنے آپ میں ایک دوسرے کے ساتھ آورت قائم کریں پیس کریں بیچنز کریں کانفرنسز کریں بیٹس کریں ملیں ایک بات میں کچھ سمجھیں ایک کوشش کریں اس معاملے کاکتا نہیں تینکی لیکن کچھ الجھاؤ موجود ہے اس ساری ڈسکورس میں ایک الجھاؤ تو کیا ہے کہ ہمیں بھی تسلیم کیا گیا اور بحیثیت ہمارے مذہبی عقیدے کے بھی تسلیم کیا گیا میرا یہ خیال ہے کہ دو طرح کی جبیٹس ہوئی چاہتا ہے ایک تو ہے کہ ریاست اور حکومتی سوطہ پر اس طرح سے اس کو تسلیم کیا گنا چاہتا ہے وہ پڑی کلیر ہے کہ اس میں قوانی میں تمام ڈسکریونیشنز ختم ہو اور ان کو برابلی کی بنیادوں پر تصور کریں لیکن دوسرا جو جھاؤ ہے وہ نظریاتی ہے اور میں یہ شروع میں بات میں نے کہی کہ جب ہم مذہبی ریاست بناتے ہیں تو یہ اس کا بنیادی اثر ہوتا ہے کہ جب مذہب پریفرنس بن جاتا ہے ریاست کی تو باقی سارے لوگ اس عقیدے یا مذہب سے تعلق نہیں رکھتے وہ ڈسکریمنیٹ ہوئے وہ سیکنڈ گریٹ سٹیزن ہو جاتا ہے سو میرا یہ خیال ہے کہ دنیا کی جو مسئلہ ہے وہ ریاست کا مذہب کے ساتھ دنیا کی کوئی روایے میں یہ ہے کہ جس میں ریاست کا کوئی مذہب ہوئی ہے یہ جو ایک نظریات کی ہم نے ریسٹ سے ڈاپ کی ہے اس نے بینار کو پڑھایا سو پہلے تو آپ کو ریاست کو بحثیت ایک ریاست کے ایک جمہوری ریاست کے طور پر بنانا پڑے گا اور اس کو مذہب کے نام کے ساتھ نہ جو رہے مذہب دوں کا ذاتی فیل اس کے ساتھ ان کو چلنا چاہیے اور اس کی اجازت ہوگی لیکن ریاست کس معاملے میں نہیں اب یہ دیکھیں یہ ساری جو بینار ہیں مذہب کا اور یہ حتیق اس کی فزاد کا یہ کس حد تک پہنچ گیا ہے اب پہلے تو عدالتوں میں بات جاتی تھی اب تو عدالت میں بھی بات نہیں جاتا سرکوں کے اوپر موبز فیصلے کرتے ہیں قتل کرتے ہیں جلاتے ہیں بستیوں کو جلا دیتے ہیں اور اس کے اوپر کوئی پروسیکیوشن نہیں ہے کوئی اس کے اوپر فرد جرم نہیں ہے کوئی صدا نہیں ہے تو رہا سائے پریفرنس کو لے کر چلتے ہیں اور اس کی پریفرنس وہی ہے جو اس کا نظریہ ہے اس کا قیدہ ہے اور اس کا مذہب ہے باقی ساروں کے لئے اس کا فیلمنٹ آل ہے سو اس بگاڑ کو حل کرنا پڑے گا جو کوئے میں کتا مرا پڑا ہے اس کو نکالے مگا ہے پانی صاف نہیں ہوگا یہ یاد ہے آپ جتنے مرزی پر آتھ لیتے ہیں دوسری پانکاشر میں ہمیں بھی کمفرٹ زون میں رہنے کی آدھت پڑتے ہیں بدلت میں بہت بازت کے ساتھ میرے سارے میرے دوست ہیں میرے قابل اکرام دوست ہیں لیکن ہم بھی اس ڈسکریمنیشن اور سیلیکشن کے ادھر اپنے لئے مراد ڈھونگ لیتے ہیں اور اس کے ساتھ کمفرٹ بنا لیتے ہیں کہ جی ٹھیک ہے ہمیں سیجے تو مل جاتی ہیں ہمیں ایک کوئی سٹیٹس تو مل گیا ہے نا ہمیں اقلیتوں کو کچھ نشیستیں مل ہی گئی ہیں نا یہ کمفرٹ بنا رہے ہیں ہم ہمیں جمہوری نظام کو تبدیل کیا بغیر اگر ہم کو مراد لیں گے وہ غلط ہو نظام کو بدلنا پڑے گا اصول قائدِ قوانی کو آئین کے بنیادی دانچے کو بدلنا پڑے گا اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ بحثیت رسپیکٹیبل ایکول سیریزن اس مل کے اندر رہے ہیں یہ کمفرٹ زون سے نکل آئیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اقلیتوں کو یا عورتوں کو یا کسی بھی محلوم طبقے کو حلوم تب ملے گے جب آپ جمہوری سٹرگل کا حصہ بنی گے اور پاکستان میں ایک سنی برابی کی بنیاد پر جمہوری نظام قائم ہوگا تب ہی آپ کو اسٹیٹس ملے گا اور آپ کو سیکیورٹی ملے گی جو آپ چاہتے ہیں اس کے بغیر کشک یہ مجھے لگتا ہے یہ ایک خواب ہے اور یہ ممکن نہیں ہوگا بہت شکریہ بہت شکریہ میرا خیال ہے کہ ہم اس سیشن کے احتفال کی طرف پڑھنے ہیں دیئر صاحب موجود ہیں اس سے پہلے کہ ہم دیئر صاحب سے وہی سوال اسی سوال کا جواب جوارہ جاننے کی کوشش کریں جو میں اسے پہلے پہلے پوچھا تھا نبیلہ میں آپ کا ٹیٹ کیونکہ تو یونی افتقو ہو رہی ہوتی ہے مائنورٹیز کے اوپن رلیجیس مائنورٹیز کے اوپن ٹیکن مائنورٹیز کے اندر جو ایک خواتین ہیں ٹھیک ہے اوپے تو میرا خیال ہے کہ شاہد ان کے ساتھ دول ہی ڈسکریپلیشن ہوتی ہے ایس ایس خاتن بھی انہیں سوال کی ایس پورے اس محطے کو وہ کیسے دیکھتے ہیں اب کلیتی خاتون جو ہیں وہ مجھے لگتا ہے دوری کی بجائے بھی کئی سارے لیرز میں ڈیپریشن کا شگاہرہاں ڈیپریشن ہوتے ہی ہمیشہ لیرز میں ہے تو کئی جرہ کی جیپنیز ہیں ایک خاتون ہوتے کے ناتے کیونکہ پاکستان کے خواتین پر ایسے ہی بہت زیادہ جنڈر ڈسکرمنیشن کا شکاہ رہا ہے دوسرا مذہبی اقلیت ہونے کے حوالے سے تیسرا اکنومک کلاس کے حوالے سے کیونکہ مائنورٹی سویلی یہاں پہ انڈر پرگلیڈیا اکنومک سیچویشن میں اور اگر ہم اقلیتی بچیوں کے مثال نہیں کیونکہ میں پہلے سیشن میں بھی ویڈن ہوئی تھی تو فورس کنویجن کے حوالے سے بات ہو رہی تھی پہلے سے بھی ان کے بچے بھی مارجنلائزڈ گروپ میں آتے ہیں تو وہ بچہ ہونے کے ناتے سے بھی مارجنلائزیشن کا شکار ہے پنجاب کمیشن آن سٹیٹس آن ویمن نے ایک سروی کیا تھا تو اس کے مطابق پنجاب میں جو مائنورٹی خواتین ہیں وہ آلموسٹ تھرٹی پرسنٹ لیگن بھی آئینڈ ان ایڈوکیشن کہ جو عام خواتین کی تعلیم کی شرائع اس سے مائنورٹی خواتین جو ہیں وہ ہتنی زیادہ پیچھ ہیں اسی طرح ہیلتھ کی جو سیچویشن ہے اس میں بھی جو چائٹ موردیلیٹی ریٹ ہے وہ مائنورٹی خواتین جو ہیں مہنورٹی خواتین جو ہیں مہنورٹی خواتین میں زیادہ ہے اس کا پیر گوہم بجورتی خواتین تو اس طرح سے یہ جو بہت زیادہ دسکرمنیشن جو بھی ہوئی ہے اور مارجنلائزیشن جو بھی ہوئی ہے مائنورٹی ویمن کے ساتھ وہ ان کو ہر ہر فورم پہ پیچھے لے کے آتی ہے تو آپ نے کہا ہے کہ ہم سیشن کے انڈ کی طرف بڑھ رہے ہیں تو میں انڈ پہ اپنا جنگا ریپیٹ کرنا چاہوں گی کہ میں لیجسلیشن میں بہت بیلیو کرتی ہوں اور میری بہت زیادہ ڈیمانڈ ہے کہ فورس کنویجن کے حوالے سے لیجسلیشن ہو کیونکہ مائنورٹی ویمن جو ہیں وہ اس میں بہت زیادہ سفر کر رہے ہیں اور یہ چائل امریک سے بھی جوڑا ہوئے ہیں یہ چائل سیکشول ایپیوز سے بھی جوڑا ہوئے ہیں تو یہ بچوں کا ایشو ہے عورتوں کا ایشو ہے پاکستان کی روی جسے مائنورٹیز کا ایشو ہے انڈر پروگرید لوگوں کا ایشو ہے پروپر لیجسلیشن ہو اس کے گول اف بزنس بنے اور اس کی سٹرونگ ایپلیمنٹیشن ہو بہت شکر موسیقی